اسلام علیکم ویلکم بیک اگن ٹو ویبر سپیکری اینڈ کی چینل کیسے ہیں آپ سب جہاں رہیں ہستے مسکراتے رہیں شاد آباد رہیں صحت مند رہیں آمین سمہ آمین میری تمام یوٹیوب فیملی کو بہت بہت اید مبارک میٹھے ایپ پر مزے کا میٹھا بنانا ہے تو آئے چلیں دیکھتے ہیں کیسے بنانا ہے سب سے پہلے ہاف لٹر دودھ لیں گے دودھ جو ہے نا وہ میں نے ڈپے کا استعمال کیا ہے آپ کھلا بھی استعمال کر سکتے ہیں گال ڈالنا بلکل بھی مدھو لیے گا اس میں ڈھائی ٹیبل سپون کسٹرٹ پاورڈر ایڈ کرنا ہے کسٹرٹ پاورڈر میں نے بنیلا لیا ہے آپ کو جو پسند ہو آپ کو لیجئے گا لیکن اس ریسیپی میں مزیدار فلیور لانے کے لیے بنیلا کسٹرٹ ہی استعمال کیجئے گا اس میں چار ٹیبل سپون چینی ایڈ کریں گے اور اچھا سا مکس دے کے میڈیم پلیم پر پکائیں گے کسٹرٹ کو پریمی تھی کرنا ہے نا تو اس کے لیے ہافیٹر دودھ میں دو ٹیبل سپون کسٹرٹ پاورڈر کے بجائے ڈھائی ٹیبل سپون کسٹرٹ پاورڈر کے ایڈ کرنے ہیں چمر چلاتے ہوئے پکاتے جائیں ساتھ ہی ساتھ سائٹس پر جو کریم بن رہی ہے اس کو بھی صاف کر کے کسٹرٹ میں مکس کرتے جائیں یہ دیکھیں پرفیکٹ کانسسٹنسی بھن چکی ہے اب ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ لیں گے ایک سو دس کرام اورنج فلیور جیلی لی ہے اس کو ہم نے ڈیرڈ کپ پر ہارڈ والنگ وارٹر میں مکس کرنا ہے جیلی کے فلیور اورنج ہی لنجیے گا بہت مزے کا فلیور آنے والا ہے اس ریسیپی میں یہ دیکھیں اس کو مکس کیا ہے ابھی اس میں کچھ گرینز ہیں مزید مکس کریں گے تو یہ دیکھیں جیلی ہماری مکس ہو چکی ہے اس کو بھی سائٹ پر رکھ دیں گے کچھ فروٹس لے لیں گے جو بھی آپ کو پسند ہو میں نے اس میں ایک میڈیم سائز کا سیب لیا ہے اس کو چھیل کے چھوٹا چھتا کاٹ لیا اس کے بعد تین میڈیم سائز کی بنانا جائے کے کاٹے ہیں اور تقریباً دوسو گرم سٹروریز کو اس طرح سے بری کاٹ لیا ہے اور کوکٹیل فروٹ کا چھوٹا ٹین اس میں ایڈ کریں گے فرنڈز مجھے کومنٹس میں بتائیں کہ یہ اس کو کیا کہتے ہیں کوکٹیل فروٹس کو بھی اس میں شامل کر دیں گے اور اس سارے فروٹس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ڈیش میں سیٹ کر دیں گے اب ہم نے جو جیلی بنائی تھی سب سے پہلے اس کی لیئرنگ لگائیں گے جیلی کا ٹمپریچر بھی نورمل ہو چکا ہے یہ دیکھیں سیٹ نہیں کیا بس اس کو جس تھنڈا کیا ہے ہلکا سا اس کی لیئرنگ کر دی اس کے بعد کسٹڈ کی لیر لگائیں گے کسٹڈ کو بھی ہم نے سیٹ نہیں ہونے دیا تھا بلکہ نورمل ٹمپریچر پر لاکر اس کو سپیڈ کیا یہ دیکھیں ماشاء اللہ اب ہم نے اس کو فریج میں رکھنا جب تک ہی اچھی طرح سے ٹھنڈا نہ ہو جائے تقریباً تین گھنٹے کے بعد ہی اچھے سیٹ ہو گیا اب ہم نے اس کے اوپر فائنل ڈیکوریشن کرنی ہے جس کے لیے میں نے ویپن کریم کو ویپ کیا جس طرح سے کیک کے لیے ویپ کرتے ہیں میرے پاس سٹار نوزل تھی تو میں نے اس کا بورڈر بنا لیا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ڈونٹ وئی آپ جس اس کے پر کریم کو سپریڈ کر لیجئے گا جس طرح سے پسٹڈ لگایا ہے اس کے بعد میں نے اس کے پر سٹرابوری پیوری بنا کر ایڈ کی ہے سٹرابوری پیوری کیسے بنانی ہے یہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں اپنے ویڈیگ انیورسٹی کے تیک میں میں نے اس کو بنایا تھا آپ میری اس ویڈیو سے اس پیوری کو بنانے کا طریقہ وچ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے بورڈرز پر برمی سیریز سپرنکلز ایڈ کیے ہیں ایک آپشن یہ بھی ہے کہ بردام کو بھگو کر چھیلنے باری باری کاٹ کر بھی اس کو سپرنکل کر سکتے ہیں اگر آپ اس ریسیپی کو ایز ایٹس بنائیں گے تو بلیج میں آپ کو بہت مزا آنے والا ہے پھر ملیں گے ٹل دین ٹیک کیا رب رکھا